دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائر تیگر کی ٹیم ورلڈ کپ جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر بابو رازم نے اب بھارت کو سیدھا فائنل میں ہرانے پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر ہر کوئی تنگ رہ گیا آخر کار فائنلز میں پہنچنے کے بعد بابو رازم نے اپنے بیان میں کیا کہا ان کا دوستو بیان کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بابو رازم روئیس جرما اور رزوان میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ دوستر بائیس کے سیمی فائنل کے پہلے مرچ میں پاکستان کی ٹیم نے وہ کر کے دکھا دیا جو اب تک ویشو کپ میں نہیں ہوا تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اتنے برے طریقے سے پچھاڑا جس کی کسی نے اپنے برے سپنے میں بھی کلپنا نہیں کری ہوگی دراصل دوستو سیڈنی کرکٹ گراؤن میں جیسے ہی میں شروع ہوا پاکستان کی ٹیم کے گیندبازوں کی رفتار کے آگے آج تو نیوزیلینڈ کے قابل بلے باز بھی کامپنے لگے شاہین شاہ فریدی کے آگے فن اینن نے اپنے گھٹنے ٹیکے چار رن پر اور دوستو اس کے بعد تو شاہبال احمد کی گیند پر ایک اور بڑے کھلاڑی نے اپنا وکٹ کوایا جو کہتے دوستو ڈیون کون پھئی لیکن دوستو جاتے جاتے نیوزیلینڈ کی ڈیم کی درف سے دو کھلاڑیوں نے بڑی زورتار کمبائک بھی کری ہم بات کر رہے ہیں دوستو کپتان کین ویلیمسن کی دوستو ویلیمسن کی بات کری جاتا وہ پورے چیارلیس سے رن لگا کر گئی ادھر ڈیریل مشل بھی دوستو پہتیس گندوں میں ٹریکپنڈ بنا چکے تھے لیکن دو پاریاں دیش کو جتانے کے لیے کافی نہیں ہوتی وہ بھی تب جب پاکستان سامنے ہو دوستو پاکستان کو لکشت 153 کا دیا گیا لیکن پاکستانی ٹیم کھاٹ کھاٹ کا پانی پی کر اس وولڈ کپ میں آگے بڑی ہے پہلے اس نے ہار دیکھی ہے اور پھر جیت کا سواد چکھا ہے اور دوستو وی انوبہم آج ان کے کام بھی آیا اور کارگر بھی ثابت ہوا بابر اور رزوان کی اتنی مجبوط پارٹنشپ تھی کہ انہیں توڑنا ہتوڑے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا رزوان تو دوستو 43 گندوں میں 57 رنڈ بنا گئے اور بابر کی بات کر جائے تو وہ 42 گندوں کے اندر پورے 53 رنڈ بنا کر گئے یہ دونوں اکیلے ٹیم کے لئے 90 پردیشت سارا سکور کور کر چکے تھے تو بھلا جیت کیسے بھی نہ ہوتی بھلا فائنل تک پاکستان کیسے نہ پاؤنس تھا جس کے بعد دوستو محمد حریز اور مسود نے پڑی آسانی سے اپنے ٹیم کو جیت کی رہا دکھائی اور جتا بھی دیا خیر دوستو پاکستان اس میچ کو تو جیتا ہے ساتھی ڈنکے کی چوٹ پر جیتا ہے فائنل میں چگے بنای ہے اور زیادہ سی بات ہے فائنل میں پہنچے ہیں تو کمنٹ تو ہوگا ہی کپتان کو لیکن اس کمنٹ میں چور بابر آزم نے اب بھارت کو ہرانے پر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ کو شاید اچھا بھی لگے گا اور آپ چونک بھی جائیں گے دوستو آپ کو بتاتے کہ بابر آزم نے بھارت کو فائنل میں ہرانے پر کہا یہ جیت واقعی میں شاندر ہے ہم جانتے تھے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جب بلے بازی کرنے اترے گی تو وہ پڑا سکور بنا سکتے ہیں اس بات میں کوئی شکل ہے اور اس بار کے ٹونمنٹ میں تو ان کے بلے بازوں نے شتکتر لگائے ہیں تو ہمارا مقصد ایک تھا باور پلے میں زیادہ سے سادہ وکٹس لینے ہیں اور میں پہت خوشوں کا شاہنچہ افریدی وہ باقی کے اندباز اس میں ایک کارگر بھی ثابت ہوئے جس انداز سے اجنونے کی اندبازی کری ہمیں پاور پلے میں وکٹس لائے وہ جیت کی اصلی کارگر بنا ہے اس کے بعد ویلیمسن نے بھلے ہی رن لگائے لیکن ایک ہلاری ٹیم کو نہیں جتا سکنا ہمیں لکشے جب ملا تو یہ لکشے چھوٹا بھی نہیں تھا اور اس لکشے کو چیز کرنے میں سب سے زیادہ تعریف ماں کرنا چاہوں گا ریسوان کی ریسوان کے ساتھ میری ایک ہی رن لیتی تھی پاور پلے میں زیادہ سے زیادہ رن لانے پچاس سی ٹھن آئے نہیں کہ ہمارا کانفیڈنس ٹبل ہو جائے گا اور میں بہت یہ خوش نصیب ہوں کہ وہ ایسا کرنے میں میرے ساتھ کامیاب ہو سکے جس کے چلتے ہمیں اس میچ کی جیت کی نیو رکھ پائے اس خوشی کو شبدوں میں بیان کرنا نممکن ہے لیکن یہ جیت سب ہی کھلاریوں کی محنت کا ایک چھوٹا سا پائے پروڈکٹ ہے لیکن ابھی تو ہمیں فائنل بھی جیتنا ہے وہ بھی بھائرتی کرکٹ ٹیم کے خلاف امید ہے وہ ضرور کوالیفائی کریں گے اور ایم سی جی کے میدان میں جب ان سے اس بار سامنا ہوگا تو ہمارا دیشی جیتے گا حیالا کی بھائرتی کرکٹ ٹیم کمزور رہی لیکن اب ہم ان کی کمزوریوں کو پرخ چکے ہیں اب وقت ہے انہیں ہرانے کا تو سب اپر ازم پھلے ہی فائنلز میں پہنچنے کی خوشی و خوش ہے لیکن خوشی میں زیادہ بول جانا بھی غلط ہے عارتی کرکٹ ٹیم کل بھی ان سے اونچی تھی اور آج بھی اونچے درجے پر ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھائرت پاک کا فائنل ہوگا تو اسے کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوسرے پاکستان کی ٹیم کے رزوان اور بربر ازم نے آج اپنی رونٹے کھڑک کردنے والی بلے بازی سے نیوزیلینڈ کے پرخچے تو اڑائی ساتھی داستہ لکھ دی بھارت اور پاکستان کے والڈ کپ کے فائنل کی بھی کیسے دونوں کھلاڑیوں نے اپنی دھاکڑ بلے بازی کے دم پر نیوزیلینڈ کو پچھاڑا اور فائنل میں بھارت پاک کی جگہ فکس کر دی ہے آپ کو ان کی بیٹنگ کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوستو اگر بھارت اور پاکستان کا فائنل ہو بھی جاتا ہے تو اسے کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے اس ٹیم کا نام ضرور سے بتائیے گا دوستو والڈ کپ 2022 کے سمی فائنل میں پاکستان کی ٹیم نے وہ کر کے دکھا دیا جو وہ پورے والڈ کپ میں نہیں کر پائی تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم کا ایسا حال کیا ہے کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی وہ فین تک دوستو تھررا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں والڈ کپ 2022 کا پہلا سمی فائنل شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتے ہی پاکستان کی ٹیم کے جیت کے تیور ساف نظر آ جاتے ہیں دوستو ویلیمسن ٹوس جیتے ہیں پہلے بلے باسی چنتے ہیں لیکن شروعات اتنی خراب رہتی ہے کہ فین ایلن ماتر چار رن پر آؤٹ ہو گئے دوستو اتنا اینئی دوسری سلامی جوڑی کے بیچمن کونوے بھی کس رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ تو دوستو آج میدان میں ٹیرل مشل اور خود ویلیمسن کو آ کر چیلیس رن لگانے پڑے مشل بیٹشی پاری کھیل کر گئے وہ بھی دوستو پہتیس گیندوں میں 53 رن بنا چکے تھے لیکن کیا دو کھلاڑی ٹیم کو جدا سکتے ہیں دوستو یہ ہاں بھی ہے اور نہ بھی نیوزیلینڈ کے کیس میں آج یہ نہ بن گیا اور اگر پاکستان کی بات کری جائے تو ان کی بلے بازی تو کچھ ایسی تھی کہ سب کو سال دوزار اکیس کا بھارت پاکستان کا مقابلہ یاد آ گیا جہاں پاکستان نے بھارت کو تس وگٹ سے روند کا رکھ دیا تھا آلٹیمیٹلی دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو 153 رن کا لکشی دیا اب اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی ٹیم کی شروعات اور انت دونوں برابر رہا کیونکہ دوستو شروعات میں بھی وگٹ نہیں گرا اور انت میں بھی اور پاکستان کی ٹیم نے اس مقابلے میں وہ جلوہ دکھا دیا بابر اور رزوان نے خاص طور پر کہ سب کو بھارت کی ہار بھی دکھنے لگی دوستو جیسے ہی رزوان اور بابر آزم میدان پر اترے تو مانو کہ دونوں جیتانے کے مقصد سے اپنی ٹیم کو آئے تھے اور دوستو ختم بھی کچھ میس کو ایسے ہی کر کے گئے آپ کا بتائے دوستو کہ رزوان اور بابر کا شروع کریٹ دونوں کا ڈیڑھ سو سے زیادہ تھا نیوزیلینڈ کی ٹیم کے گیند بازوں کے پیر پھر رانے لگے تھے کیونکہ ہر گیند پر یا تو چوکا لگ رہا تھا یا پھر ایک گگن جنبی چھکا نظر آ رہا تھا دوستو ٹیم سعودی کو تو ان دونوں نے مل کر پیری کے پانچ میں عمر میں تین چار چوکے چڑھ کر پیٹ کا رکھ دیا تھا اور ان کی رفتار وہی نہیں رکھی وہاں سے ملا کانفیڈنس کے بعد سینٹنر لوکی فرگیوزن اور اس سعودی کی تو ایسی دھلائی ہوئی کہ دس اوور تک کوئی وگٹ ہی نہیں گر پایا اور پاکستانی ٹیم سو کے پار پہنچ چکی تھی اب دوستو جیتنے کے لئے جس ٹیم کو ماتر 48 گیند میں پچاس رن چاہیے ہو وہ بھلا کیسے نہ جیتے وہ بھی سمی فائنل میں اور چپکی آپ کا ایک بھی وگٹ نہ گرا ہو دوستو اس بیچ اردشہ تک پورا کر چکے تھے پاکستان کے تہارتے ہوئے کپتان بابر آزم اور اس بیچ انہوں نے سات شاندار چوکے بھی چڑے تھے 38 گیندوں کے بعد دوستو ان کے 52 رن کب میں کب ہو گئے کسی کو پتا ہی نہیں چلا ادھر رزوان کون سا پیچھے تھے 35 گیندوں میں 5 شاندار چوکے لگائے اور 40 رن بنا دیئے دوستو بابر اور رزوان کی یہی پاری پاکستان کی جیت کا فرمان سکور بورڈ پر لگا چکی تھی اور اس کے بعد انہیں چیلنج کرنا مشکلی نہیں ناممکن تھا اور پاکستان کی ٹیم نے پڑے شاند سے اس مقابلے کو جیت کر فائنلز میں جگہ بنا لی ہے دوستو تجرب ہوتا ہے وہ ٹیم وہ دیش جو ہار کر باہر ہو رہا تھا آج جو فائنل میں پہنچ چکا ہے لیکن یہ مطبولی ہے کہ بھائرتی گرگٹ ٹیم بھی انگلینڈ کو ہرانے کا سامرتھے رکھتی ہیں اور پھر ہوگی وہ جنگ جس کا سالوں سے انتظار تھا بھائر ادھر پاکستان ورلڈ کپ کا فائنل لیکن اگر وہ میچ ہوا تو اسے کون جیتے گا اس ٹیم کا نام نیچے کمنٹ کر کے ضرور دوستو ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پاکستان سے ہارنے کے بعد رو پڑے کین ویلیمسن لیکن بھارت کی جیت کو لے کر بھارتی ٹیم اور بھارت دیش کے لئے کچھ ایسے کہہ دیا کہ سن کر شاید آپ بھی انہیں سلام کر جائیں گے کیا بولے دوستو کین ویلیمسن اپنے بیان میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کے بیان کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بابا رازم رزوان اور کین ویلیمسن اور روحیت شرمہ میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ دوستر بھائیس اپنے سب سے انتیم پڑا پر پاؤنچ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ فائنلیسٹ ہمیں مل چکا ہے اور وہ ہوئی نہیں بلکہ لگاتا رہا رہی پاکستانی ٹیم ہیں دوستو آپ کو بتا دیں یہ پہلا سمی فائنل سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا جس کی شروعات ہی دھماکے سے ہوئی تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو شاہن چاہ فریدی کی رفتار پریشان کر رہی تھی اور وہ صاف دیکھ بھی رہا تھا فین آلن جان چار رن پر گئے تو وہی دوستو اس کے بعد شاہباد احمد نے اپنی دمدار گندبازی کے دم پر ڈیوون کونوے کو بھی 20 رن کے دائرے کے اندر پا ویلی نے بٹھا دیا وہ تو دوستو بھلا ہو کین ویلیمسن کا جو اپنی ٹیم کے لئے خود 46 رن بنا کر گئے اور تیریل میشل اپنی ٹیم کے لئے 53 رن بنا گئے جس کے جلتے نیوزیلینڈ کی ٹیم اپنی لاج کو بچا پائے اور ایک ایسے ٹوٹل تک پہنچ پائی کہ وہ لڑ بھی سکتی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ نیوزیلینڈ نے پھر لیبازی میں نظر بھی آئی کپتان بابر آزم اور رزوان کی فلوپ سلامی جوڑی اس بار کے میچ میں ایک بلک بسٹر ہٹ شابط ہو گئی دوستو دونوں کھلڑیوں نے آتے ہی چوکے چھکے جڑتے ہوئے پاور پلے میں سب سے بہترین پارٹنرشپ کر کے دکھائی اس ورلڈ کپ کی جس میں ان کے پانچ اوور میں پچاس سے زیادہ رن تھے ادھر دوستو بابر پچاسا لگا کر آؤٹ ہوئے تو ادھر رزوان نے بھی نہیں رکھے بابر دوستو بیالیس گہتوں میں تریپن رن جڑ چکے تھے تو رزوان تو ان سے ایک قدم آگے نکلے باٹ چوکے جڑے اور ترتالیس گہتوں میں پورے ستاون رن کی توفانی پاری کھلی جنہوں نے پاکستان کی ٹیم کی جیت کو بھی لکھ دیا آگے چل کر دوستو محمد ایریس نے 26 گہتوں میں پورے تیشتر جڑ کر پھر اپنی ٹیم کو ساتھ وکٹ کے انتر سے جتا کر سیدھا فائنل میں پہنچا دیا